جی فرنس ونس اگن ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کو اپنے سے یوٹیوب چینل میں خوشمجد کرتا ہوں اور آج ہم ایک اور اہم ٹاپک کور کرنے لگے ہیں اپنی جو لیکچر سیریز ہم نے انٹرنیشنل لوگ اسٹارٹ گیتی وہاں سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ انٹرنیشنل لوگ کا ایک اہم ٹاپک ہے آج ہم بات کرنے لگیں سینکشن سف انٹرنیشنل لوگ جی ہاں آپ نے ابھی ڈرنالڈ ٹرمپ کے دور میں جو کہ ابھی پریزیڈنٹ ہے انٹرنیشنل سیس آف امریکہ ہے تو آپ نے کئی دفعہ یہ سینکشن سنے ہوں گے ایران کے اوپر تو آپ دیکھیں گے ایک انڈیویجیل طور پر ایک کنٹری کیسے دوسرے کنٹری پر سینکشن لگاتی ہے سینکشن کو اردو میں کہا جاتا ہے پابندیاں پابندیاں کہ آپ وہاں سے کوئی چیز سیل نہیں کر سکتے اور وہاں سے کوئی چیز خرید نہیں کر سکتے امریکہ اس سے میں پابندیاں لگاتا ہے کہ وہ ایران سے کچھ نہیں خریدے گا اور وہ ایران جو ہے ایران والے جو لوگ ہیں کوئی چیز ان کو سیل آؤٹ نہیں کر پائیں گے اور ایون یہ ان کنٹریز کو بھی امریکن والے فورس کتے کہ اگر ایران سے انہوں نے کچھ خرید آیا ان کو کچھ سیل کیا تو امریکہ ان سے بھی ٹریڈ کرنا اپنا چھوڑ دے گا تو اس وجہ سے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ امریکہ کے سینکشنز کو ڈینائے کریں لیکن آج ہم بات کرنے لگیں سینکشنز انٹرنیشنل لاہ انٹرنیشنل لاہ میں سینکشنز کیا ہوتے ہیں ان کے کون سے قسم قائنس ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے سینکشنز کا بیسک مطلب ہے پینلڈی کہ آپ نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اگلے کا نقصان ہوا ہے یا اس کو ایک اندیشہ ہے کہ اس کو ایک نقصان ہونے والا ہے تو اس سیچویشن بھی انٹرنیشنل لاہ آپ کو لوگ کرتا ہے کہ آپ اس جو آپ جس کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوا ہے تو آپ اس پہ سینکشنز لگا دیں تو انٹرنیشنل لاہ لوگ کرتا ہے کہ اگر آپ کا نقصان ہوا تو آپ ایسا انڈیویجیل اگر یہ لگتے ہیں انٹرنیشنل لاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے تو دیکھیں یہ دیکھا جاتا ہے انٹرنیشنل لاہ میں کہ اگر یہ جو نقصان ہے کسی ایک کنٹری کا اگر وہ سینکشنز لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو تھریٹ تھا یہ یونیورسل تھریٹ تھا یا یہ اس کو روکنے کے لیے پوری کنٹریز اس میں سنکشنز لگا دیں جیسے ناردھ کوریا پہ لگے تھے ان کے نیوکلئر ویپنز بنانے کے لیے تو سنکشنز ایک طرح سے پینلٹی ہوتی ہے وہ پینلٹی ہوتی ہے جب اگلے کا نقصان ہوتا ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ایٹس لیول تو سنکشنز ہوتے ہیں جو میں نے کہا کہ پینلٹی کا ایک قسم ہوتے ہیں آپ پہ ایک جرمہ نہ ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ نے کچھ آپ آج کے دور میں تو اکیلے نہیں رہ سکتے نہ آپ ٹریڈ سے کچھ سیل کیے بگا رہ سکتے نہ ان سے پرچیس کیے بغیر رہ سکتے ہیں آپ اپنی ساری چیزیں ضرورت کی نہیں بنا سکتے آپ کو کچھ چیزیں باہر سے مگوننی پڑتی ہیں اور اگر آپ کو باہر سے کچھ چیزیں بھی کرنی پڑے گی اور جب سنکشنز لگ جاتے ہیں تو یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں ایک چیز جو ہے سنکشنز باہر سے کچھ سنکشنز لگا سکتے ہیں اگر تین چار پانچ مل کے جیسے بھی کچھ سنکشنز جو تھے قطر پہ لگے تھے قطر کا بلوکٹ ہوا تھا تو سعودی عرب نے ائر کا لینڈ کا سی کا ایک طریقے سے قطر کا بلوکٹ کر دیا تھا انہوں نے سنکشنز لگا دیا اپنے حساب سے کہ وہ ٹیرازم فنانسنگ کرتے ہیں یا کچھ فلا فلا برادرہوڈ کو سپورٹ کرتے ہیں ایران کو سپورٹ کرتے ہیں یہ وہ فلا دے یہ ایران پر لگے کہ انہوں پر اسکشنز امریکہ لگا دیا وہ کہتا ہے کہ ایران پروگزی کو سپورٹ کرتا ہے پروگزی جو کہوں ان کو وہ سپورٹ کرتا رہتا ہے تو سنکشنز اسٹریٹ بھی لگاتے ہیں کچھ سنکشنز تھے اور Sketch کہ پوری یونٹی نیشن آرگنیزیشن لگا لے جو میں نے آپ کو یون کے ساب سے بنائے تو زیادہ اگر کچھ سٹیٹس لگا لیتی ہیں تو وہ آپ کہیں گے کہ سنکشن بائی سٹیٹس ہیں کلیکٹیو اگر کوئی ادارہ لگا دے جیسے یون چارٹر لگا دے یا آپ کی ڈبلیو ایچ او کی کوئی آرگنیزیشن آپ پہ لگا دے اور اگر آپ کو انٹرنیشن لیبر آرگنیزیشن کوئی سنکشن آپ پہ لگا دے کلیکٹیو لیتو تو وہ آپ پہ لگ سکتے ہیں تو یہ بہت آسان تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سنکشن کیا تھے ہیں سنکشن بائی سٹیٹس انڈیویجل کیا ہوتے ہیں کلیکٹیو سنکشن دے ہوتے ہیں جو کہ یون کے ادارے وغیرہ بھی آپ کے اوپر لگا سکتے تھے دیکھنے کا بہت شکریہ اگر ایٹ آپ پہ ہم نے ڈسکس کیا کافی احمد کا ٹاپک ہے اگر آپ نے وہ جاننا ہے تو پلیز میرے نیکس وڈیو کا انتظار لیجئے گا اللہ حافظ